ہیلو گائز نمزکر ویلکم ٹو آن لائن کی آن بھائی آن تو فرنڈز آج ہے سات مارچ دوہزار بیس سات مارچ دوہزار بیس کے جتنے بھی انپوٹینٹ کرنٹ ایفیرٹ کے کوئیشن بنتے ہیں ویٹ انپوٹینٹ فیکٹ کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو لیکچر میں دیکھنے کو ملیں گے ساتھیو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے ہم آپ کو دو باتیں بتانے کا پریاز کرتے ہیں ساتھیو یہ دی آپ کو ہماری پورے لیکچر کی پی ڈیو پرابط کرنی ہے تو آپ کو نیچے ہم نے اس آپ کے لئے لنک پروبائیٹ کر رکھی ہے آپ کو اس پی ڈیو کو کس طرح سے پڑھنا ہے پہلے ساتھیو آپ کو ہمارا لیکچر دیکھنا ہے پھر آپ کو پی ڈیو کو خود سے سولب کرنا ہے یا دی آپ اس طرح سے تیاری کرتے ہو ساتھیو آپ کے آگامی بھٹی مکرنٹ ایفیرز کا پوششن نہیں چھوٹے گا تو سات مارچ کے مہتپون questionوں کے اور بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ کو آج کی quotation سے اوگت کرا دیتے ہیں تو آج کی quotation ہے ساتھیو ہمارا you are never too old to dream a new dream ساتھیو اس کا ہندی ارث کیا بنتا ہے آپ کبھی اتنے بوڑے نہیں ہوتے کہ آپ کوئی بھی نیا سپنا نہ دیکھ سکو تو اس کا جو بھاوارتہ ہم اپنی طرح سے سمجھائیں تو ساتھیو اس کا جو ارث بنتا ہے آپ کبھی آپ کی عمر ساتھیو کوئی بھی ہو آپ یا دی زیون میں آگے ہو آپ کی کوئی بھی عمر سیما ہو ساتھیو یا دی آپ کسی چیز کو پانے کے لیے ساتھیو پورا سو پرچنٹ دے کر محنت کرتے ہیں تو وہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے دھرتی میں جس کا اشتتو ہے ساتھیو اس کو آپ پرابط نہیں کر سکتے اس لئے آپ جو بھی چاہو ساتھیو اپنی محنت کے بل پر اور درد نشچائی کر کر آپ پاس سکتے ہو اس پورے جو لائن کا آپ کا بھاوارتہ بنتا ہے تو اس کو جرور امپلیمنٹ کرو اپنے زیمن میں اور اپنی لکشی پرابطی کی اور آگے بڑھو تو آج کے پہلے قرشن کی اور بڑھتے ہیں ساتھیو آج کا پہلا پرسن ہے ہمارا مائی دوہجار بیس میں چوتھا بیسوک آئروید محسو کہاں آئی جن کیا جائے گا تو اس کا آنسر آپ کو ان آپسن میں سے دینا ہے پھر آپ کو ہم انفرینٹ فیکٹی کی اور اگوات کراتے ہیں تو پہلے آپ کو آنسر دینا ہے ان آپسن میں سے مائی دوہجار بیس میں چوتھا بیسوک آئروید محسو زی اے ایف کہاں آئی جن کیا جائے گا تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھیو وہاں ہے کیرل کے کوچی میں تو کیرل میں ساتھیو اس کا صحیح آنسر ہے جاننے کا پریاض کرتے ہیں چوتھے بیسوک آئروید محسو کے بارے میں جو چوتھا بیسوک آئروید محسو کا آئی جن ساتھیو کیرل کے کوچی میں ہونا ہے سول سے بیس مائی کے بیچ یعنی سول سے بیس مائی دوہزار بیس کے بیچ چوتھا بیسوک آئر ویڈ محسو کا آئی جن کیرل کے کچھ سہر میں ہونے ہیں ساتھ یہاں بیسک آلی پانچ دیویسی کاری کرم ہے اس ورس چوتھا بیسوک آئر ویڈ محسو کا جو بیسائی رکھا گیا آئر ویڈ چکسا اور پریٹن ہے یعنی آئر ویڈ کو بڑھاوا دینا اور چکسا اور پریٹن کو بڑھاوا دینا اس ورس چوتھا بیسوک آئر ویڈ محسو کا تھیم رکھی گئی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بات کرتا ساتھ جو چوتھا بیسوک آئر ویڈ محسو اس کو منانے کے فیچے کیا عدیسی ہے بھارت کا تو چوتھا بیسوک آئر ویڈ محسو جو منانے کے عدیسی بھارت کی بیسوشنیتا کو بنانا ہے یعنی بھارت ساتھ بیسو اس طرح پر اپنے آپ کو کس طرح سے بیسو پھٹل پر اپنی پہنچ بڑھا سکے اس کے مہدی نظر ساتھ چوتھا بیسو آئر ویڈ محسو کا ایجن کیرل کے کوچھی میں ہونا ہے تو اتنے انفو ٹین فیکٹ آپ کو جرور یاد کرنے ساتھ آگامی بھٹیوں کے لئے محتمون ہو سکتا ہے تو دوسرے پرسنے کے لئے آپ کو لے چلتے ہیں حال ہی میں کس نے نئے دلی میں کرانیکلز آب چینج چیمپینز نامک پستک جاری کی تو ان اپسن میں سے آپ کو بتانا ہے جس نے حال ہی میں نئے دلی میں کرانیکلز آب چینج نامک پستک جاری کی بیموچن کیا یا جاری کی ایک بات ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھوں ان اپسن میں سے وہ ہے اسمیرتی ایرانی جی تو ساتھوں پانچ مارچ دوہزار بیس کو کینڈری مہلا ایم بال بکاس منتری اسمیرتی زبن ایرانی نے نئے دلی میں کرانیکلز آب چینج چیمپینزیپ نامک ایک پستک کا بیبوچن کیا تو ساتھوں اسمیرتی ایرانی جی ہمارے کینڈ سرکار میں کیا ہے کینڈری مہلا ایم بال بکاس منتری ہیں تو جاننے کا پریاض کرتے ہیں کرانیکلز آب چینج نامک پستک کے بارے میں جو کرانیکلز آب چینج نامک پستک ہے ساتھوں یہ ہمارے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑاؤ یوجنا کی تھیم پر آدھاریت ہے ساتھوں آپ کو ویڈیت ہوگا بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ کی شروعات ہمارے یساسوی پردھان منتری ناریندر موڈی جی نے 22 جنوری 2015 سے کب سے کی تھی 22 جنوری 2015 سے ہریانہ میں اس کی شروعات کی ہوئی تھی تو اسی یعنی اسی کے ویسائی پر آدھاریت اس پستک کا بیموچن ہماری بال بکاس منتری اسمیرتی ایرانی جی نے اس کا ویووچن نئی دلی میں کیا ساتھ تو اس کا نام رکھا chronicles of change championship نامک یہاں پستک ہے تو آپ کو ڈھان رکھنا ہے ساتھ اتنے فیکٹ بھی تو دو کا جو صحیح آنسر ہو گیا اسمیرتی ایرانی جی ہو گیا تیسرے پرشنے کے اور آپ کو پرشنے ایسا آتی ہو حال ہی میں گوگل نے بھارت میں اپنا دوسرا کلاوڈ چیتر کہاں بکسیت کیا ہے تو آپ کو جو گوگل کا پہلا کلاوڈ چیتر ہے وہ کہاں پر اس تھی تھے تو ان آپسن میں سے جو آپ کا رائٹ آنسر ہے ساتھ جو بھارت کی رازدھانی نئی دلی میں گوگل نے اپنا دوسرا کلاوڈ چیتر بکسیت کرنے کی یوجنا بنائی ہوئی ہے جاننے کا پریاز کرتے ہیں پھر گوگل کلاوڈ چیتر کے بارے میں جو گوگل نے ساتھ دلی میں اپنا دوسرا کلاوڈ چیتر بکسیت کرنے کی یوجنا بنائی ہوئی ہے اس سے پہلے کی بات کریں اس سے پہلے گوگل کا جو کلاوڈ چیتر تھا ممبئی میں تین سال پہلے دوہزار ستر میں لانچک کیا گیا تھا تو اتنے فیکٹ آپ کو یار دکھنے ہیں اس کلاوڈ چیتر کا ادیس سے گوگل کا کیا ساتھ ہے جو موجودہ نیٹورک دلی یا اور چیتر کے نزدگی چیتر میں فیالا ہوا ہے اس کو یعنی اس کا وستار کرنا ہے اور ایشیا پرساند کے آٹھ چیتروں اور بیسوک اس طرح پر بائی چیتروں میں اس کی ہیلف ملے گی اس کلاوڈ چیتر کی اس طرح سے ساتھ گوگل نے ایک مہتپون قدم اٹھایا ہے جو کہ اپنا کلاوڈ چیتر دلی میں بکسیت کرنے کی انہیں یوجنا بنائی ہوئی ہے تو اپسن میں سے تو صحیح آنصر آپ کا گوگل نے بھارت میں اپنا دوسرا کلاوڈ چیتر نئی دلی میں بکسیت کرنے کی یوجنا بنائی ہوئی ہے تو صحیح آنصر آپسن نمبر چوتھے پرسن کیوں اور آپ کو لے چلتے ہیں ساتھی حال ہی میں نئی دلی میں چوتھے ٹائمس آب انڈیا سپورٹس آوارڈ 2019 اس میں کسے سپورٹس پرسن آب دائیر چنا گیا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلے اس میں چوتھے ٹائمس آب انڈیا سپورٹس آوارڈ یہ آوارڈ کن کا ہے جو دیا ہے ٹائمس آب انڈیا سپورٹس آوارڈ اس میں سپورٹس پرسن آب دائیر چنا گیا ہے بھارت دیش کی بیشو چیمپین سٹلر پی وی سندو چوتھے ٹائمس آب انڈیا سپورٹس آوارڈ 2019 کے لیے نامیت ہوئی ہے اتنے فیکٹ آف کوئی آدھ دکھنے ساتھ پی وی سندو بھارت میں بھارت سے کھیلتی ہیں سٹلر ہیں پی وی سندو میں بھی اپنا کتاب جیتا ہے ساتھ ان کو اس ورس ٹائمس آب انڈیا سپورٹس آوارڈ 2019 کے لیے سپورٹس پرسن آب دائیر کے لیے نامیت کیا گیا ہے تو اس کا صحیح آنسر آپ کا پی وی سندو option بھارت پانچو پرسن ہے آج کا حال ہی میں کھیلو انڈیا مہلا ہاکی لیگ انٹر 19 میں کے پہلے سنسکر کا انتیم چرن کہا عجید کیا جانا ہے تو حال ہی میں کھیلو انڈیا مہلا ہاکی لیگ انٹر 19 کے پہلے سنسکر انٹیم چرن کہا عجید کیا جانا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے اوڈیسا کی رازدھانی بھونی سر میں تو بھونی سر میں ہوگا کھیلو انڈیا مہلا ہاکی لیگ انٹر 19 کے پہلے سنسکر کا انٹیم چرن ساتھ جاننے کا پریاز کرتے ہیں اس کھیلو انڈیا مہلا ہاکی لیگ کی شروعات کی ہوئی ہے جو ساتھ جو پہلا لیگ ہوگا 10 سے 29 مارچ 2020 تک ڈلی میں ہوگا پہلا چرن اور جو دوسرا چرن ہوگا 22 سے 23 نومبر 2020 کے بیج بھونی سر میں ہونا ہے تو اتنے فیکٹ آپ کو یاد اکھ نہیں حالی میں کھیلو انڈیا مہلا ہاکی ٹیم انڈر 19 کے پہلے سنسکر کا انتیم چرن کہاں ہونا ہے بھونی سر میں ہونا ہے ساتھ اس دو چرن میں ہونا ہے پہلا چرن ہوگا مارچ میں ہونا 23 29 مارچ دلی میں ہونا اور دوسرا چرن ہوگا 22 29 نومبر 2020 بیج ہو ہوگا بھونی سر میں اس کون سا سہر 2023 انتراشتی اولمپک سمیتی کے ستر کی میزبانی کرے گا ان آپ سن آپ کو بتانا ہے اس سہر کا نام جو 2023 انتراشتی اولمپک سمیتی ستر کی میزبانی کرے گا ساتھ ان میں سے صحیح آنسر ہے ہمارا اپنا مومبائی سہر جاننے کا پریاض کرتے ہیں انتراشتی اولمپک سمیتی کے بارے میں تو آئی او سی نے انتراشتی انٹرنیشنل اولمپک کانسل نے کے کاری کاری بورڈ ساتھ وار سک سمیلن کے لئے مومبائی کو چنہ ہے مومبائی کیا کرے گا 2023 میں جو انتراشتی اولمپک سمیتی ہوگی اس کے ستر کی میزبانی کرے گا یعنی اورگنائز کرے گا انتراشتی اولمپک سمیتی 2023 میں مومبائی مہنی ہے انتراشتی اولمپک سمیتی ستر کی میزبانی مومبائی سہر کرے ساتھ اوپسن بر ساتھ اوپسن پرشن ساتھ بہت مہت حال ہی میں نمست اور چاو کس راج میں شروع ہوا ان اوپسن میں سے آپ کو بتانا ہے حال ہی میں نمست اور چاو چاو کس راج میں شروع ہوا تو اس کا صحیح آنسر ہے مدی پردیس یعنی MP مدی پردیس میں شروع ہوا ساتھ نمست اور چاو جاننے کا پریاض کرتے نمست اور چاو کے بارے میں تو مدی پردیس میں راج کے پرشد پریٹک اسطل اور چاو میں 6 مارس 2020 سے اور چاو شروع ہوا اور چاو کے ایک جگہ ہے ساتھ کہاں کی مدی پردیس کا ایک پریٹک اسطل ہے تو اور چاو جگہ میں یہ اسطل منایا گیا اور چاو بیسکلی جو اور چاو جگہ ہے مدی پردیس کی یہ اپنے رام راج مندر کے این ایتحاس امارت کے لئے پرشد ہے تو نمست اور چاو کہاں پر شروع ہوا ساتھ اسطل مدی پردیس میں شروع ہوا میں آپ کو بتایا اور چاو کہ مدی پردیس کا پریٹک اسطل یہاں کئی جو ایتحاس مندر ہیں اور امارت ہیں رام راج مندر ہے اسی کے لئے پریٹک کو یہ درش لفات ہے ساتھ تو نمست اور چاو کی شروع مدی پردیس میں ہوئی بہت ایمارت پرشن آٹھ ماں پرشن آج ہمارا حال ہی میں چار دیو سی کابی محسو کہاں شروع ہوا تو حال میں آپ کو بتانا ہے ان اوپسن میں جہاں پر چار دیو سی کابی محسو کی شروع ہوئی ساتھ کابی سے آپ کو سمجھ مار گیا ہوگا ہندی سمجھ لئے یعنی جو کبھی لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان میں سے صحیح آنسر ہے ساتھ آپ اوپسن نمبر کھو کول کتہ میں تو چار دیو سی کابی محسو کی شروع کول کتہ میں ہوئی ساتھ پانچ مار سے شروع ہوا اس اوثر پر کیا ہوگا راج کے ویبین نیسوں کے 600 سے ادھ کبھی کول کتہ میں آئیں گے ساتھ اور اپنی کویتاؤں کا پاٹھ پڑھیں گے تو چار دیو سی کابی محسو کی شروع کول کتہ ہوئی اس کا صحیح آنسر آپ نمبر کھو نو پر چلتے ہیں حال ہی میں چاپ چار کٹ محسو کس راج میں منایا گیا تو آپ کو ان آپ سن میں بتانے ہیں حال ہی میں چاپ چار کٹ تہوار کس راج میں منایا گیا ان میں سے صحیح آنسر ہے ساتھی وہ ہے مجورم میں تو جاننے کا پریاز کرتے ہیں چاپ چار کٹ تہوار کے بارے میں سب سے بڑا خوشحال تہوار چاپ چار فٹ کو 6 مارس 2020 سے شروع کیا جاننے کا پریاز کرتے ہیں چاپ چار کٹ کے بارے میں چاپ مجورم کے نیواز کے لئے سب سے بڑا خوشحال تہوار مانا جاتا ہے اسے یہاں پسند تہوار بھی کہتے ہیں ساتھی تو چاپ چار کٹ تہوار کی شروعات کہاں پر ہوئی مجورم راج جمہ ہوئی ساتھی بہت ہی مات پر ساتھ دس پر ساتھ پر چلتے ہیں حال میں کس کیندر ساسد پر نے مارچ 2020 میں سٹوڈینٹ ہیلت کارڈ یوجنا شروع کی ہے ان اوپسن میں سے بتانا آپ کو جہاں پر ابھی سٹوڈینٹ ہیلت کارڈ یوجنا شروع ہوئی ہے اس کیندر ساسد پر نام بتانا ہے آپ کو بھارت کی تو اس کا صحیح آنسر ہے نو نرمیت کیند ساسد پر جمبو اور کسمیر میں سٹوڈینٹ ہیلت کارڈ یوجنا کی شروع ہوئی ہے جاننے کا پریاض کرتے ہیں سٹوڈینٹ ہیلت کارڈ یوجنا کے بارے میں سٹوڈینٹ ہیلت کارڈ یوجنا کا ادیس کیا ہے سٹوڈینٹ یوجنا کا ادیس یہ سکول جاننے والے جو بچے ہیں ان کے سواست کو سنیش چیت کرنا اور ان کے سواست کو ٹائم ٹائم پر دیکھنا ساتھ اس یوجنا کا ادیس یہ رکھا ہے ہر سٹوڈینٹ کے لئے ہیلت کارڈ بنایا جائے گا جو بھی سکول جاتے ہیں اس کی شروعات کی ہے جمبو کسمیر کے جیسی مرمزین اور سٹوڈینٹ ہیلت کارڈ کی شروعات کہاں پر ہوئی جمبو کسمیر ہوئی اور اس کی شروعات کی ہے جیسی مرمزین کہاں کہ جمبو اور کسمیر کے اس یوجنا کا ادیس ہے بچوں کو اچھا سواست پر کرانا تاکہ ان کے بھاوی فیڑی اچھی بن سکتے اس طرح سے ساتھ ہیلت کارڈ شروع کہاں پر ہو ہے جمبو کسمیر میں آج کے ہمارے کوش کا انتیم پرسن ساتھ بہت مہت ہوئی ہو سکتا ہے حالی میں پیپسی کو سب سے کم عمرے کے برانڈ پرچارے کے روپ میں کسے ہستا کسی کیا ہے پیپسی کو برما ہوں کے ساتھ پیپسی کو کمپنی کی سب سے کم عمرے برانڈ پرچار ہماری کرنٹ کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر جروع بتائیں ساتھ ہوں اور روز صبح ہی ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے کرنٹ افیرز کی سریج کے ساتھ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کرنٹ افیرز بہت